موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت مقابین کی پہلی کتاب دوسرا باب پندرمی سے انتیسویں آیت تک اور وہ جو بادشاہ کی طرف سے بیجے گئے کہ لوگوں کو جبرن برگشتہ کریں مودین شہر میں آئے تاں کہ وہاں بھی قربانی کریں اور اسرائیل میں سے بتھیرے ان کے ساتھ مل گئے لیکن متتیہ اور اس کے بیٹے مستقل طور پر علیدہ رہے تو شاہی ایل جی متتیہ سے بات کر کے کہنے لگا کہ تو اس شہر میں رئیس اور موزز اور روب دار ہے اور بیٹے اور بائی تیرے جانب دار ہیں پس تو پہلے سامنے آ جا تاں کہ شاہی فرمان کو عمل میں لائے جیسے سب قوموں نے بلکہ مردان یہودہ اور یرشلم میں باقی رہنے والوں نے بھی کیا ہے تو تو اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے رفیقوں میں ہو جائے گا اور تو اپنے بیٹوں سمیت سونے اور چاندی اور بہت سے تحائف پا کر عزت حاصل کرے گا اس پر متتیہ نے بلند آواز سے جواب دے کر کہا کہ اگرچہ بادشاہ کی مملکت کی تمام قومیں اس کی بات مان لیں اور ہر شخص اپنے ابائی دین سے برگشتہ ہو کر اس کے فرمانوں سے راضی ہو جائے تاہم میں اور میرے بیٹے اور میرا بائی اپنے اباؤ اجداد کے احد پر چلتے رہیں گے آسمان ہم پر رحم کرے کہ ہم شریعت اور روایتوں کو ترق نہ کریں ہم بادشاہ کی بات ہرگز نہ سنیں گے ہم اپنے دین سے دائیں بائیں نہ پھریں گے وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ایک یہودی سب کے دیکھتے دیکھتے سامنے آیا تاں کہ مدین کے بینٹ گاہ پر شاہی فرمان کے مطابق بینٹ گزرانے جب متتیا نے یہ دیکھا تو اسے گیرت آئی اور اس کی کمر کام پی اور شرائی فرائز کے موافق اس پر غزب تاری ہوا اور وہ اس پر جپٹا اور اسے بیٹ گاہ ہی پر قتل کر دیا اور اسی وقت اس نے اس شاہی منصب دار کو بھی قتل کر دیا جو جبرن قربانی چڑھواتا تھا اور اس نے بیٹ گاہ کو ڈھا دیا یوں وہ شریعت کے لیے ویسا ہی گیرت مند ہوا جیسے فنحاس نے زمری بن سالس سے کیا تھا اور متتیا بلند آواز سے شہر میں اعلان کرنے لگا اور ہر وہ شخص جسے شریعت کے لیے گیرت ہے اور جو عہد پر قائم رہتا ہے میرے پیچھے ہو لے اور وہ اپنے بیٹوں سمیت پہاڑوں کو باگ گیا اور اپنی تمام جائدہ شہر میں چھوڑ گیا تب عدل و صداقت کے بہت سے طالب بیابان میں چلے گئے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی موسیقی